روس کتار لکومت موسکو میں کانسرٹ ہال میں فائرنگ سے مسلح افراد کی فائرنگ برطانوی میڈیا کے مطابق حملے میں کم از کم چالیس افراد ہلاک سو زخمی ہو گئے ہیں برطانوی میڈیا کے مطابق تین حمل آوروں نے ہال میں داخل ہو کر فائرنگ اور دھماکہ کیا حمل آوروں کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہیں فائرنگ کی آواز بھی سنی جا سکتی ہیں مناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت مختلف مناظر میں دکھائی دے رہے ہیں کہ حمل آوروں کی فٹیج اس وقت آویلیبل ہے جس میں وہ دکھائی دے رہے ہیں اور دوسری جانب فائرنگ کی آواز سنائی دے رہی ہیں مبینہ حمل آور بتایا جا رہے ہیں جو مناظر میں دکھائی دے رہے ہیں اس وقت یہ ہال کے باہر موجود ہے جس کے بعد ہال کے اندر کے مناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائرنگ کی آواز سنی جا سکتی ہیں دھماکے سے کانسرٹ ہال میں آگ بھی بھڑک اٹھی اور بتائیے جا رہا ہے برطانوی میڈیا کی جانب سے کہ تین حملہ آور تھے جو کہ ہال میں داخل ہوئے اور اس منظر میں بھی یہی دیکھا جا سکتا ہے کہ تین حملہ آور ہی ہال میں داخل ہوئے ہیں اور فائرنگ اور دھماکہ کیا دھماکے سے کانسٹ ہال میں آنگ بھڑک اٹھی اور دھماکے کے باعث کانسٹ ہال کی چھت گرنے سے لوگ دم گئے ہیں ہیلیکاپٹرز کی مدد سے آنگ بجھانے کی کوشش جاری ہیں اور آگ پر کابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ تیہ خانے میں سو کے قریب لوگ فسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں صدر بیٹن کو صورتحال سے مسلسلہ گاہ کیا جا رہا ہے صدر بیٹن کی واقعے سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری اقدمات کرنے کی ہدایت سات مارچ کو موسکو میں واقعہ امریکی صفحات خانے نے انتہا پسندوں کی جانب سے موسکو میں کسی بڑے مجمے پر حملے کا سیکیورٹی ایلرٹ جاری کیا تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ برطان میں میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ تین حملہ آور تھے جو کہ ہال میں داخل ہوئے اور جو اس وقت فٹیج دیکھی جا سکتی ہے اس میں بھی تین ہی حملہ آور ہال میں جاتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں وہ بینہ حملہ آور ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کانسٹ ہال میں بہت سے افراد موجود تھے جب یہ حملہ ہوا اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیلڈنگ میں آگ بھی بڑا کٹھی اور اس پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہیں جس سے چھت بھی گر گئی چھت گرنے سے بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس کے لیچے بھی دب گئے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً تیہ خارے میں سو کے قریب لوگ ابھی بھی بھسے ہوئے ہیں جن کو نکالنے کی کوششیں جا رہی ہیں صدر پیٹن کو بھی صورتحال سے وہ سلسل آگاہ کیا جا رہا ہے جن کی جانب سے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے روس خدال حکومت ہے موسکو جہاں یہ بڑا واقعہ پیش آیا ہے کانسٹ ہال میں فائرنگ مسلح افراد نے کی تین مسلح افراد بتایا جانے ہیں برطانوی میڈیا کی جانب سے جس کی نتیجے میں حملے میں کم از کم چالیس افراد حلاق اور سو سے زائد زخمی ہوئے ہیں اس منظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں تین افراد دکھائی دے رہے ہیں موبینہ حملہ آور ہے اور جس کے بعد ہال کے اندر کی فٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں فائرنگ کی آواز سنائی دے رہی بہت سے افراد زمین پر بھی گرے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں اور برطانوی میڈیا یہ ارپورٹ کر رہا ہے کہ کم از کم چالیس افراد ہیں جو کہ اس واقعے میں حلاق ہوئے ہیں سو سے زائد زخمی ہیں دوسری جانب سات مارچ کو موسکو میں واقعہ امریکی صفات خانہ نے انتہا پسندو کی جانب سے موسکو میں کسی بڑے مجمع پر حملے کا سیکیورڈی الٹ جاری کیا تھا نامعلوم نکاپوش کانسرٹ شروع ہونے سے پہلے ہال میں داخل ہوئے اور فائرنگ کی پروسیکیٹر جنرل آفیس کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے روسی بیڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ حملہ آوروں نے گرنیٹ یا بم بھی بھینکا جس سے آگ بھڑک اٹھی حملے کے بعد چھت کا ایک حصہ گر گیا ہال میں بھگدر مچ گئی اور روسی بیڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ بڑے پیمانے پر امدادی کاروائییں جاری ہیں ہال سے سو سے زائد افراد کو باحفاظر نکال بھی لیا گیا ہے جس کے حوالے سے پروسیکیٹر جنرل آفیس کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نامعلوم نکاپوش کانسرٹ شروع ہونے سے پہلے ہال میں داخل ہوئے اور فائرنگ کی جبکہ روسی بیڈیا ریپورٹ کر رہا ہے ہال میں بھگدر مچ گئی بڑے پیمانے پر امدادی کاروائییں جاری ہیں جبکہ ہال سے سو سے زائد افراد کو باحفاظر نکال لیا گیا ہے روس کا دل حکومت ہے موسکو جہاں یہ بڑا واقعہ بیش آئے ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امدادی کاروائیوں کیلئے ہیلیکوپٹرز بھی موجود ہیں اور ہیلیکوپٹرز کی ذریعے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تین حملہ آور تھے جو کہ ہال میں داخل ہوئے دھماکے کی باعث کونسٹ ہال کی چھت گرنے سے لوگ بھی دب گئے اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تیخانے میں بھی سو کے قریب پھسے افراد کو لکالنے کی کوشش جاری ہیں جبکہ روسی بیڈیا ریپورٹ کر آئے کہ ہال سے سو سے زائد افراد کو باحفاظر نکال بھی لیا گیا ہے سیدن پیوٹن کو صورتحال سے محسل سے لگاہ کیا جا رہا ہے سیدن پیوٹن کی واقعے سے تمام ضروری اقدمات کرنے کی ہدایت اور آپ کو یہ بھی بتا سو چلیں کہ چھت گرنے سے بھی لوگ دب گئے ہیں جن کو نکالنے کی کوشش جاری ہیں